بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مولانا ناصر مدنی کی جب بھی بات ہوتی ہے تو آپ کے ذہن میں ٹک ٹاک کی وہ ویڈیوز آتی ہوں گی جن میں مولانا صاحب اپنے میٹے انداز میں لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ آسان الفاظ میں اپنا میسج پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کیسی انداز کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور پھر لوگ مولانا ناصر مدنی کی باتوں پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں مولانا ناصر مدنی پاکستان کے ان چند عالم دین میں سے ہیں جن کی بات کو سنا جاتا ہے اور اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے اور ناصر مدنی صاحب کی سوشل میڈیا پر بہت بڑی فین فالونگ ہے دوستو گزشتہ روز مولانا ناصر مدنی کے ساتھ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے انہوں نے ایک پریس کانفریس کی ہے اور بتایا ہے کہ انہیں انتہائی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے جب ناصر مدنی صاحب سے سارے واقعے سے متعلق پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ اس نے ایک محفل کا انقاد کیا ہے اور مجھے اس کی دعوت دی میں نے اسے جواب دیا کہ میں نہیں جا سکتا کیونکہ آج کل محفلوں پر پابندی ہے جس پر اس شخص نے کہا کہ آپ دعا میں ہی شامل ہو جائیں یہ میری والدہ کی خواہش ہے جس کے بعد مولانا ناصر مدنی وہاں پر چلے گئے مولانا ناصر مدنی صاحب کا مزید کہنا تھا کہ محفل ختم ہونے کے بعد وہ لوگ انہیں انتہائی اسرار کر کے اپنے گھر لے گئے جہاں پر ناصر مدنی صاحب کے ڈرائیور اور ورکر کو ایک علیدہ کمرے میں بند کر دیا اور ناصر مدنی صاحب کو دوسرے کمرے میں لے گئے جب وہ وہاں پر پہنچے تو پندرہ اسلا بردار لوگوں نے ناصر مدنی صاحب کو گے لیا کمرے میں لے جا کر ان کے سارے کپڑے اتروا کر ان کی ویڈیو بنانا شروع کر دی پھر ناصر مدنی صاحب سے ان کا فیس بک اور یوٹیوب پاسورڈ لیا اور اس دوران ان لوگوں کو کوئی شخص فون پر گائیڈ کر رہا تھا اور وہ شخص جو چیزیں ان سے ڈیمانڈ کر رہا تھا وہ چیزیں یہ ناصر مدنی صاحب سے پوچھ رہے تھے مولانا ناصر مدنی نے پرنس کانفرنس کے دوران اپنی شرٹ اتاری اور بتایا کہ کس طرح پائپس کے ساتھ ان لوگوں نے مولانا ناصر مدنی صاحب کو تشدد کا نشانہ بنایا ان کا کہنا تھا کہ ان لوگوں نے مجھ سے ایک کاغذ پر دستخط بھی کروائے جس پر جھوٹ موٹ کا کوئی الزام مجھ پر آئید کیا گیا تھا اور ان دستخط کا مطلب ہی یہ تھا کہ مجھے اس تشدد کی کوئی شکایت نہیں اور میں خود قصوروار ہوں مولانا ناصر مدنی صاحب یہ بات بتاتے ہوئے انتہائی آپ دیدہ ہو گئے کہ انہوں نے کبھی کسی ساتھ کچھ بھی برا نہیں کیا ہے لیکن جن لوگوں نے بھی ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے وہ اداروں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ان کے جرم کی سزا دیں جب ناصر مدنی صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا کہ ان کو کس پر شک ہے تو ان کا کہنا تھا کہ ان کی اکثر و بہشتر ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی رہتی ہیں لیکن حال ہی میں انہوں نے کرونا وارث سے متعلق ویڈیو بنائی جس کے بعد انہیں کافی زیادہ تمکی امیز میسجل اور کارلز آنا شروع ہو گئے مولانا ناصر مدنی صاحب کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں بہتی ناانصافی کا دور چل رہا ہے کوئی شخص بھی کسی کی ویڈیو بنا لیتا ہے اور اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے میری پاکستان کے تمام اداروں سے اپیل ہے کہ میری اس مشکل گھڑی میں مدد کریں کیونکہ میں نے ہمیشہ پاکستان کے اداروں کو سپورٹ کیا ہے اور ہمیشہ ان کے حق میں ہی بات کی ہے دوستو مولانا ناصر مدنی کی ان باتوں کے بعد آپ کے خیال میں وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ناصر مدنی صاحب کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کی عزت نفس کو مجروع کیا کمٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو انشاءاللہ دوستو آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ